اللہم صاحب جنگ عظیم کے دوران کتنے مسلمان امام مہدی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ عظیم ایسی جنگ ہوگی کہ ایسی جنگ پہلے شاہد روی زمین پر نہ ہوئی ہوگی یہ جو سوال ہے یہ ایک لمبی حدیث ہے خدرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کے واقعات کو بیان فرمایا ہے خدرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کتاب الفتن ابو نعیم کی ایک ہزار دو سو ترتالیس نمبر حدیث ہے اور الجامع السغیر خدرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ عنہ کی اس میں تیرہ ہزار پانچ سو پندرہ نمبر حدیث ہے جب اہل روم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ عظیم ہو رہی ہوگی اور اس میں رومیوں کی یعنی مشرقین کی کافروں کی تعداد جو ہے نو لاکھ ساٹھ ہزار ایک فوج ہوگی اور شاہ قسطن تینیاں وہ بھی تقریباً چھ لاکھ کے قریب اپنی فوج جو ہے وہ ان میں شامل کر دے گا یہ بیت المقدس کو بڑی حد تک ڈیمج کریں گے ایک پہاڑ ہوگا اس پہاڑ کے اوپر مسلمان جو ہیں ان کے بچے ہوں گے اور ایک نہر ہوں گی ارنت نہر جو ہے اس کے ایک طرف مسلمان ہوں گے اور ایک طرف جو ہے وہ کافر ہوں گے اور یہ نہر حمس کے نزدیک ایک پہاڑ کے قریب ہوگی وہاں پر کافروں کے لشکر کو دیکھ کر اور دوسری چیز کی اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت مسلمانوں سے فتح کو چھین لے گا ان کی امتحان کے لئے اور اللہ تعالی ان پر جو سبر ہے وہ مسلط فرما دے گا کہ یہ سبر کریں لہذا مسلمانوں کے لشکر کی تین قسمیں ہو جائیں گے ایک وہ جو جم کر لڑ رہا ہو جہید ہو جائے گا تیسرا حصہ ایک حصہ جو ہے وہ مسلمانوں سے جدا ہو جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ زندہ رہے گا کافروں کی خلاف لڑنے کے لئے جو مسلمانوں کا لشکر بگوڑا ہو جائے ان میں بھی اب تین کیٹیگریز ہو جائیں گی ایک تہائی مرتد ہو کا رومیوں سے جا ملیں گے مسلمانوں کی خلاف وہ یہ سوچ رہی ہوں گے کہ رومیوں کو مسلمانوں پر فتح ہوگی تو ہم رومیوں کے ساتھ پہلے ہی جا کر مل جاتے ہیں تاکہ ہماری تباہی و بربادی نہ ہو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دین کی یعنی اسلام کی ضرورت ہو تی تو وہ ضرور ان کی مدد کرتا جبکہ اللہ نے مدد نہیں کی نوز باللہ یہ مقامی حرات تلوخ تے اور سلیم کہ ارب آشندے ہوں گے ایک تخائی دہاتی لوگ ہوں گے وہ یہ کہتے ہوگے اپنے دہاتوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے کہ ہمارے ابا اجداد کی سرزمین جو ہے یہ ہمارے لئے وہ ہمارے لئے بہتر ہے شام ملک میں آنے سے اور ان سے رومیوں کی خلاف جنگ لڑنے سے لہٰذا وہ اپنے ابا اجداد کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ رومی کبھی بھی ہماری سرزمینوں تک نہیں پہنچ شکیں گے لہٰذا ہم سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں لڑائی سے ہم در چکے ہیں باگ چکے ہیں جو ایک تخائی ہے یعنی باگنے والوں میں جو تیسرا حصہ ہے ایک حصہ تو رومیوں سے جا ملا ایک حصہ یہ جو دہاتی لوگ ہیں اور ایک تہائی یہ کہیں گے کہ ہر چیز پر اس کے نام کی اثرات ہوتے ہیں اسی لیے ملک شام بھی اپنے نام ہی کی طرح منحوس ہے جس طرح شام کا نام منحوس ہے اسی طرح پورا ملک جو ہے وہ منحوس ہے اس لیے ہم بدان جہاد سے مو پھیر کے آگے ہیں لہٰذا ہمیں عراق یمن حجاز لے چلو ہمیں وہاں رومیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا ہم سکھ کی آرام کی زندگی بسر کریں گے تو یہ تیسرا حصہ جو لشکر مہتی سے الک ہوگا تو اس کے بھی تین حصے ہوں گے جو میں نے بیان کر دیا یہ لمبی حدیث ہے نبی عباق علی کے صلات اسلام سے مرفی تو اس جنگ عظیم میں اتنی زیادہ تعداد ہوگی کافروں کی جدر بھی لوگ دیکھیں گے کافر ہی کافروں لہٰذا یہ ڈھر کر چلے جائیں گے دیگر احادیث مبارکہ اور روایات سے پتہ چلتا ہے صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو تیسرا حصہ الگ ہو جائے گا کبھی بھی اللہ تعالی ان کو توبہ کی توفیق پاری ہی ہوگا اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے جان تو جانے والی چیز ہے لیکن ایمان وہ ہے جس کو سنبھال نہ فرض ہے لازم لہذا وہ موت جو دین اسلام کے لئے آئے اللہ کی رضا مندی میں آئے وہ موت کیا وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ رب العزت ہماری طرف سے ان شہداء کو جو آنے والے زمانے میں شہید ہوں گے اچھی جزا عطا فرمائے اور وہ شہید جو ہیں غزوہ پدر کے جو شہداء ہیں ایک شہید جو ہے وہ ستر آدمیوں کی شفارش فرمائے گا شفاعت فرمائے گا لیکن وہ جو آخری زمان میں شہید ہوں گے یعنی یہ جو جنگی عظیم ہونے لگے گی اس میں جو جنگی عظیم میں شہید ہوں گے یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ دیگر جنگوں میں تو ایک ایک شہید جو ہے وہ سات سو افراد کو اپنے سات جنت میں لے کر جائے گا اور اسے کو یہ نہ سمجھے کہ ان کی شان اصحاب بدر سے زیادہ نہیں یہ جزوی فضیلت ہے یہ ایک جزوی فضیلت ہے فضیلت اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے متلکہ فضیلت متلکہ تو وہ اصحاب اکرام رضی اللہ نہیں کی ہے ایک وہ صحابی جس نے ایک نظر سے رسول اللہ کو تک لیا ہے اس کے مقام پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے